سوفی یوسف صاحب کے محترم والد صاحب دنیا فانی کو الویدہ کہیں گے اس میں کوئی دھور آئے نہیں کی اب پارلیمانی الیکشن دو ہزار چوبیس میں اس کا بھگل بچ چکا ہے اور ٹوک دیئے گے پورا میڈیا کو بین کر دیا گیا انٹرنیٹ کو بین کر دیا گیا مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے جمہوری نظام کو جو ہے وہ اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے لوگ سڑکوں پر نکل گئے ہیں اور زبردست احتجاج ہو رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں بھی امن ہوگا اور لوگوں نے یہ لوگوں کے پاس عوام کے پاس یہ حقوق ہے کی وہ کس کو اپنا نمائندہ چنتے ہیں اگر انہوں نے امران خان صاحب کو پرائیم منسٹر کے لیے چنا ہے تو وہ پرائیم منسٹر ہونا چاہیے اگر نواب شریف صاحب کو چنا ہے تو وہ ہونا چاہیے اس لیے تو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس لیے تو ڈیموکریسی ہوتی ہے جس کو لوگ عوام ووٹ ڈالتا ہے وہ جیت کے آتا ہے پھر وہ حکومت بناتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی حکومت پوری ہوتی ہے پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے لیکن زبرن عوام کے فیصلے کو لوگوں کے فیصلے کو زور زبردستی حکومت کی طاقت کی بنا پر عوام کے فیصلے کو پلٹ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے سننے میں آ رہا ہے کی پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکل چکی ہے اور کوہرام ہاہکار وہاں مچا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں امن ہونا چاہیے دنیا کے ہر کونے میں خوشحالی ہونی چاہیے اور دنیا کے ہر کونے میں جسٹس انصاف ہونا چاہیے جسٹس ہم چاہیے موسیقی